بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آج ہم آپ کو شعبان المعظم کے حوالے سے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ پیارا پیارا مہینہ شعبان المعظم کا دیکھنا نصیب فرمایا جس کے بارے میں میرے اور آپ سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے ناظرین محترم شعبان میں پانچ غروف ہیں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں شعبان کے پانچ غروف شین عین با الف نون اس کے مطالق علماء فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی عین سے مراد علو یعنی بلندی رب سے مراد بے سے مراد جو ہے بر یعنی احسان علف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحبہ کرام علیکم الردوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اپنے اموال کی زگاہت نکالتے تاکہ غرباء مساکین فقراء مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لئے تیاریاں کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ سے جن کو مناسب ہوتا انہیں ازاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کرتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کرتے یوں ماہ رمضان مبارک سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتقاف میں بیٹھ جاتے سبحان اللہ پہلے کے مسلمانوں کا عبادت کا کس قدر ذوق و شوق تھا مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کا زیادہ تر غصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمانوں متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب العنام عزوجل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی زلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا عجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بہاو بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں صد کروڑ افسوس خیرخواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے ناظرین محترم یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہونا یہ چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی آمد کی وجہ سے ہم اپنی چیزوں کو آدھی قیمت میں سیلاوٹ کریں آدھی قیمت میں فروخت کریں لیکن آج مسلمانوں کی حرص نظر آ رہی ہے مال سے محبت کہ آج کا ہمارا مسلمان جو ہے یہ مبارک مہینے آنے پر چیزوں کے ریٹ تین گناہ بڑھا دیتے ہیں اس سے مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں جو غریب مسلمان ہیں بچارے تنگی کا شکار ہوتے تو خدارہ اگر کوئی ایسا شخص ہمارا پرغرام دیکھ رہا ہے جو اس میں آسانی پیدا کر سکتا ہے ہم اس سے اپیل کرتے ہیں اس پرغرام کے توصل سے ہم اپنا پیغام عام کرتے ہیں خدارہ مسلمانوں پر رحم کیجئے جنہیں اللہ نے اہدے دیئے منصب دیئے انہیں چاہیے مسلمانوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں مبارک مہینے آئے مقدس مہینے آئے مبارک اور مقدس دن راتے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو یہ ہوئے قیمت کو آدھا کر دیں یعنی ان مبارک دنوں کی وجہ سے ہم آدھی قیمت میں سہل کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین